اپنے اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو دوہزار اٹھارہ میں جھنلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بے روپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دے رہی ہے موقع ملا تو نواز شریف اگلے وزیراعظم ہوں گے ساقم نصار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا اس وقت لانے والوں کو کہا تھا تمہیں نواز یاد آئے گا وزیراعظم کا فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگے بنیاد کے تقریب سے خطاب کہا ملک کو ترقی کی رہ پر ڈالیں گے یہ کام جادر ٹونے سے نہیں محنت سے ہوگا اگلی حکومت ہماری آئی تو کشکول توڑ کر بنی گالا پہنچا دیں گے وزیراعظم سے فیصل آباد کی کاروباری شخصیات کی بھی ملاقات شباز شریف نے کہا سیاسی استحقام ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی جس کوئے میں یہ فتنہ یہ ناسور جو پاکستان کی سیاست میں داخل کر دیا گیا تھا یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے اور پھر نو مئی کو جو اس نے کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا بہران تاحال باقی ہے چودہ مہ کی حکومت پل سرات سے کم نہیں تھی ملک پر مسلط فتنے نے چار سال میں ملک برباد کیا وزیرت لاخلہ نانا صنع اللہ نے چیئرمن پی ٹی آئے کو سیاست کا ناسور خرار دے دیا بولے فتنہ چاہتا ہے نواز شریف ملک کو معاشی طور پر آگے نہ لے جا سکے سعودی عرب میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے پاکستانی تاجر وفد کی ملاقات قائد مسلم لگنون نے پاکستانی بزنس کمیونٹی کا خیر مقتم کیا نواز شریف کا کہنا تھا مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانیوں اور بزنس کمیونٹی نے میشت کو سہارا دیا مریم نواز ایمریٹس کی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے خیبر پختونخواہ میں توفانی بھارشوں سے تباہی چترال میں صورتحال ابتر چیٹی روڈ سیلا بھی ریلے میں بہ گیا بشاور چترال روڈ مکمل طور پر بند مسافر پھس گئے دیر لور میں بھی ریلوں نے سب پلٹ پلٹ کر دیا لور اور اپر چترال میں امرجنسی نافذ ایبت آباد کے ندنالوں میں تغیانی خیبر پختونخواہ میں مختلف حدثات میں اب تک نو افراد جانبہف سات زخمی ہو چکے آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ مرکز شہرہ بند ہو گئی وادی لیلم میں کئی گھر سلا بھی ریلے میں بہ گئے گاؤں تہجیاں اور دنیال کا زمینی رابطہ منقطع سکردو میں شنگوز کے مقام پر گاڑی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئی ایک ہی خاندان کے چار افراد جانبہف ایک زخمی ہو گیا راوی چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ پیڈیا میں نے خبردار کر دیا تریازت لچ کے تیور پھر بدل گئے گڑنا سنگھ والا پر پانی کی سطح بیس فٹ تک بلند کئی دیہات ڈوب گئے بھاول نگر میں تین تحصیلیں پوری طرح متاثر کئی حفاظتی بند پوٹ گئے بھارت سے مزید پانی چھوڑنے پر ملک میں سلابی صورتحال کا خدشہ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے ہیں انڈیا سے آپ بلکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے انہوں نے ہی دیکھنا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا کتنا نہیں ہوگا ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفات ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں کدھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت میربانی انہوں نے ریمارکس دیئے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے پر وزیراعلا پنجاب متحرک کہتے ہیں بھارت کے ڈیم بھر چکے انہوں نے پانی چھوڑا تو دہات زیر آب آئیں گے ہمیں مکمل تیاری رکھنی ہے وزیراعلا نے وزیراعظم کی جانب سے موسن نقوی سپیٹ کا لقب دینے پر شکریہ دا کیا صحافی نے پوچھا افسران کی گاڑیوں کی خریداری پر بھی وضاحت کر دی بولے متعدد افسران کے پاس گاڑیاں نہیں کیا وہ آن لائن رائٹ سے آئیں سرویسز اسپتال لاہور کے آپریشن ٹھیٹر میں بجلی بریک ٹاؤن کا معاملہ رپورٹ وزیراعلا کو پیش موسن نقوی نے غفلت برتنے پر سیمز کے پرنسپل اور ایم ایس سرویسز اسپتال کو سوپہدے سے ہٹا دیا مولانا فضل الرحمان کا مسلم مالک سے اپنے سفیر سویڈن سے واپس بلانے کا مطالبہ کہتے ہیں قرآن پاک کی بحرمتی مسلمانوں کے لئے کسی صورت قبول نہیں مسلمان بپھر گئے تو قرآن کی بحرمتی کرنے والوں کو قرارز پر جگہ نہیں ملے گی ہم تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں مسلمان خون کا نظرانہ دے کر بھی قرآن پاک کی حفاظت کریں گے سود کا نظام اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے سود کو ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں دنیا میں شرائع سود صفر لیکن ہمارے ہاں اس کے برق سمل ہے ایک دن بھی حکومت ملی تو سود پر پابندی لگائیں گے پاکستان اے ٹیم نے امرجنگ ایشیا کپ جیت لیا شاہینوں نے بھارت کو 128 رنز سے شکست دے دی 233 رنز کے حدف میں بھارتی سورما صرف 224 رنز ہی بنا سکے پاکستانی بولرز نے بھارت کی ایک نچلنے دی سفیان مقیم نتین اور راشد اقبال نے دو وکٹیں حاصل کی طیب طاہر کی 108 رنز کی شاندار ایننگز ساہمزادہ فرہان 65 اور سائم ایوب 69 رنز بنا کر نمائے رکھے پاکستان اور شرڑنکہ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کھیلا جائے گا دولوں ٹیمیں کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برثری حاصل کال ٹیسٹ میں پاکستان نے مزبان ٹیم کے خلاف چار وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی دنیا کرکٹ میں ایشین بریڈمن کے نام سے مشہور زہیر عباس کی سالگرہ لیجنڈی کرکٹر نے زندگی کی 78 رننگز مکمل کر لی لندن میں 24 نیوز کی ٹیم نے بایان آس کرکٹر کے گھر پہنچ کر سالگرہ منائی سیٹی نیوز نیٹ وک کے ہیڈ آفیس میں بھی زہیر عباس کی سالگرہ منائی گئی سابق اپتان انتخاب عالم نے کیک کاٹا دونوں نے آن لائن گفتگو میں پرانی یادیں تازہ کی سب سے پہلے تو میں زیڈ کو دلی مبارک گاہ دیتا ہوں اس کی برڈے پہ جیو آزاروں سال زیڈ دراصل نو آول گو بیک وے بیک ان نائنٹین سیونٹی ون یہ ایک پاکستان کا ٹور تھا انگلینڈ کا ہیڈ عباس نے لنچ سے پہلے سینچری بنا دی حمزہ خان نے ورلڈ جونئر سکوش چیمپئنشپ جیت لی پاکستان نے سینتس سال بعد تاریخ رقم کر دی فائنل میں حمزہ نے مصر کے محمد زکریہ کو تین ایک سے شکست دی وزیراعظم شہباز شریف کی حمزہ خان کو مبارک باد کہا حمزہ خان نے انیس سو چھاسے کی ورلڈ سکوش چیمپئن جان شیر کی فتح کی یاد ساتھا کر دی اور پات پتن میں صوفی بزرگ حضرت بابا فریدودین مسود گھنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص کے تقریبات جاری دنیا بھر سے زائرین کی آمد بہشتی دروازہ آج کھلا جائے موسیقی